میں اور صدیق بھائی یہاں پہ موجود ہے صدیق بھائی سردی لگی ہے بہت سردی زیادہ لگی ہے ہاں زیادہ سردی ہے سردی تو لازمی لگی ہے اور اس علاقے میں مزہ آیا کے نہیں مزہ بہت آیا لیکن سلاب نے خراب کر دیا سلاب نے خراب کر دیا سلاب چلو آتی رہتی ہے اور پھر انچالا ٹھیک تو ہو جائے گا نا روڑ وغیرہ نیچے علاقے بھی بہت خراب کیا ہے کالام بیرین تو لوگوں کا گھر بھی لے گئی ہے وہ تو بہت خراب ہوئی ہے تو اس سے یہاں پہ بہتر ہے یہاں پہ بہتر ہے تینک یو میں ہوں احسان اختر آپ میرا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں دوستوں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب لازمی کرنا اور اس علاقے کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہ والا نیلا درخت یہ یہ سردی میں بھی یہاں پہ بہتر پڑتی ہے یہ اسی طرح اسی طرح یہ درخت جو ہے بلکل سبس رہتی ہے یہ درخت اور بقایا یہ درختیں سوک جاتی ہے یہاں پہ سردی میں اس طرح بھی دیکھیں آپ میرے پیچھے وہ سوک رہی ہیں باقی درختیں یہ درختیں سبس ہیں ان سے پتے بھی گر گئے یہ درخت بلکل سوک گئی ہے یہ دیکھیں اسے جوج کی درخت کہتے ہیں جوج کی کوئستانی زبان میں یہ درخت سفید پتے باقی سوادی میں جو ہے سامنے ایک دو گھر ایک دو گھروں میں فیملی رہ گئی ہے انہوں نے بے کل پر سو جانا ہے نیچے کسی علاقوں میں یہاں پورا یہ علاقہ جو یہ خالی ہو جاتا ہے اور سردی جو ہے وہ بلکل منفی پہ میں نے بڑا سا کمبل لیا ہوا ہے یہ اور بہت زیادہ سردی ہے ہلکی سے برو بھی پڑی ہے وہ پہار پہ نظر آ رہی ہے یہ والا اور اس اس پہار کے پیچھے جو ہے کمرات ہے یہ دیکھیں اور یہ وادی شاہ باغ جو ہے یہ سواد کی بلکل آخری بونڈری ہے یہاں پہ سردیوں میں کم سے کم پانچ سے چھ فٹ برف پڑتا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دوستوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دوستوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا